کشمیر سے تو ہم باہر ہیں لیکن کشمیر ہمارے دل سے دماغ سے باہر نہیں ہے ہمارے حردئے میں کشمیو مودی امید شاہ کی سرکار ہے وہ نہ ڈرنے والی ہے یہ تو بالکل ٹیوریزم کو ختم کر لیں گی لیکن پاکستان کچھ نہ کچھ طریقہ نکال رہا ہے اور اس نے ایک طریقہ نکالا جو صوف ٹارگیٹ ہے کشمیری ہندو اور ان کو ان کی ٹارگیٹنگ کلنگ کر کے وہ کشمیر میں ایک دہشت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں کشمیری پنڈیت ڈائیسپورا ایک انٹرنیشنل اورگنیزیشن ہے یہ کشمیری پنڈیتوں کی آواز کو انٹرنیشنل لیول پر الگ لگ پلیٹ فارم پر اٹھاتا ہے اور چاہے ان کے جتنے بھی مدے ہوں ابھی ریسنٹلی جس طریقے سے ان کی ٹیمپل کی جو لینڈ سے اس کو گریب کیا گیا اس مسئلے کو لے کر ہو جہاں پی ایم پیکیج کے تہہ جو ان پلائیز ہیں ان کو لے کر جہاں ریلیف جو انہیں ملتا ہے اس کے بڑھائے جانے کو لے کر کئی اور مدے اور ان کے سیف ریٹرن کو لے کر بھی یہ اپنی آواز کو بلند کرتے رہے ہیں اور سرکار تک پہنچاتے رہے ہیں اسی کو لے کر ابھی ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے اسی ارگنائیزیشنز کے انٹرنیشنل کوارڈینیٹر ہیں اوٹپل کول جی ان سے باتچیت کرتے ہیں اور خود جانتے ہیں ان کی اس ارگنائیزیشن کے بارے میں کہ کس طرح کے مدوں کو وہ جو ہائیلائٹ کر رہے ہیں بہت بہت دنیواد آپ یہاں پر آئے اور ہماری بات کو آپ سرکار تک پہنچائیں گے پابلک تک پہنچائیں گے اس کے لیے بہت دنیواد آج کشمیری ہندو لگ بگ پچاس دیشوں میں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لگ بگ سو سٹیو میں ہے بھارت میں لگ بگ ہم ساتھ لاکھ ہندو اس ٹائم کشمیری ہندو بکھرے ہوئے ہیں ایسے جگہوں پر لیکن کشمیر سے تو ہم باہر ہیں لیکن کشمیر ہمارے دل سے دماغ سے باہر نہیں ہے ہمارے ہردائے میں کشمیر ہے کشمیر ہمارا ایمان ہے کشمیر کی بغیر ہمارا استعت وہ نہیں ہے ہمارا سروائیول جو ہے وہ کشمیر ہے اس لیے ہم کشمیر کا کوئی بھی بدہ ہو ہم کشمیر کی کوئی بھی بات ہو سب سے پہلے کشمیر کی جو ہریٹیج ہے کشمیر کی جو ہندو ہریٹیج ہے جو لگ بگ دس ہزار سال سے ہے ہم اس کے لیے لڑ رہے ہیں کیونکہ ہمارے کلہن پندیت راج ترکنی میں لکھتے ہیں کہ کشمیر منڈل میں دس ہزار سے زیادہ منڈر تھے لیکن انیس سو نوے تک یہ کیول چودان سو پندران سو منڈر رہ گئے تھے اور ایکٹیو ٹیمپل تھے چودان سو اس میں سے ساڑھے چار سو منڈر جو تھے ان کو ڈسٹرائی کیا گیا جلایا گیا انیس سو نوے کے دشک میں اور اس کے بعد میں اس کے ساتھ جو اگرہارا لینڈ اگرہارا کا مطلب ہو گیا ہے جو ہندو پیریڈ میں آج سے پندرہ سو دو ہزار سال پہلے منڈروں کے لیے جو راجاؤں نے زمینیں دی تھی منڈروں کو مینٹین کے لیے پجاریوں کو مینٹین کے لیے اس لینڈ کو گریب کرنے کا ایک سلسلہ چلا ریونیو ریکارڈ بدلے گئے یہ لیز ڈیڈ کے پیپر فکٹیشز بنائے گئے فکٹیشز سیل ڈیڈ بنائی گئی ہم سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ ایک ایسا ایسائیٹی بنائے جس میں کشمیری ہندو سے بھی ایڈوائز لی جائے ان کو بھی اس میں شملت کی جائے لیکن اس کے لیے سرکار نے بھی حال ہی میں لیفٹنڈ گورنر نے ایک آدھیش دیئے ہیں کہ ایک ایسائیٹی بنائی جائے اور اس کے لیے جو ان سارے معاملوں کو دیکھے گی اور کشمیر میں جتنے بھی کنسرن ڈیپٹک کمیشنرز ہیں ان کو بھی آرڈر دیا گیا تھا کہ آپ جل سے جلد ایک ریپورٹ سمیٹ کریں کہ آپ کے علاقے میں جتنے بھی کشمیری ہندووں کے مندر تھے جن کو ڈسٹرائی کیا گیا اور ان کی زمینوں کو جو ہے لیز بے دیا گیا ان کے بارے میں سمیٹ کرے گیا آپ سرکار کے اس موو سے کیا آپ سہمت ہیں خوش ہیں میں خوش ہوں اور یہ بڑا سرہنی ہے مبارک باد والا ہے لیکن یہ پرسٹ سٹپ ہے اب ہم نے دیکھنا ہے اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے اور میں اسے آگے بھی بول رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کو ایڈنٹفائی کیا جائے جنہوں نے پچھلے تینتی سال سے یہ لینڈ گریبی کا کام کیا ہے اور یہ لینڈ میفیا جو ہے جس میں پولیٹیشن بھی ملویز ہے ان کو ایکزامپلی پنشمنٹ ملنا چاہیے تاکہ آکے جا کے کوئی بھی جرت نہ کرے ایسے مندروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے تو کوئی آپ کے پاس اس طرح کچھ آنکڑا ہے کہ کل ملا کر کتنی ہی زمین ہوگی جسے اس طریقے سے الیگلی جو ہے گریب کیا گیا مطلب یہ لگ بگ تین سو چار سو ماملے ہیں کہیں پر ایک کنال ہے کہیں پر سو کنال ہے کہیں پر پچاس کنالیں ہیں یہ تو بڑا ایک لمبا آکڑا ہے اور اس میں بہت محنت کرنی پڑے گی سرکار کو بڑے شدت کے ساتھ بڑے آنیسٹن کے ساتھ ہارڈ ورک کے ساتھ تب جا کے یہ اس پر انکش لگایا جائے گا اس پر کنٹرول کیا جائے گا جس طرح حال ہی میں پچھلے ایک دو سال میں دیکھا ہوگا کہ ٹارگیٹڈ کلنگ کے کیسز جو ہے لگاتار بڑے جس وجہ سے کشمیری پنڈیت اور دوسری جو جمہو بیسٹ جو کٹیگری کے امپلائنز وہاں پر کام کرے تھے انہوں نے باپس یہاں پر آئے اور ایک ڈیمانڈ کی کہ انہیں ایک ٹرانسفر جو ہے دی جائے یہاں پھر ان کے لئے سیکیورٹی اور کچھ ایک اکموڈیشن کی انتظام کیے جائے اس کو لے کر کیا سرکار کی جو انیشیٹیوز ہیں کیا آپ اسے سیٹسفائی ہیں؟ یہ جو ٹیوریسٹ ہیں یہ شکست خوردہ ہے اور یہ پاکستان کے بہکاوے میں آ کر کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جو موڈی امید شاہ کی سرکار ہے وہ نہ ڈھرنے والی ہے یہ تو پلکل ٹیوریزم کو ختم کر لیں گی لیکن پاکستان کچھ نہ کچھ طریقہ نکال رہا ہے اور اس نے ایک طریقہ نکالا کہ جو سوفٹ ٹارگیٹ ہے کشمیری ہندو اور ان کی ٹارگیٹنگ کلنگ کر کے وہ کشمیر میں ایک دہشت کا ماحول بنانا چاہتے ہیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے بہت ہی تکلیف اٹھائی پی ایم پیکیش ایمپلائیوں نے آٹھ مینے انہوں نے درنا کیا ریلوکیشن کے ساتھ لیکن سرکار اسے سہمت نہیں ہوئی اور وہ واپس چلے گئے ان کی ڈال روٹی کا سوال تھا اور میں سرکار سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کی سیکیورٹی کا پورا بندبست کیا جائے اور اس کے ساتھ جو ان کے ساتھ پرامیس کیا گیا ان کی ایکومنڈیشن کے لیے ان کے کئی اور مسئلے تھے انٹرنلی کشمیر ویلی میں ٹرانسپر یا کئی چیزیں جو ہیں ان کو اچھی طرح سے فیسلٹی دی جائے تاکہ وہ اپنی آپ کو سیکیور سمجھیں ایک اور بڑا معاملہ ہے مائنورٹی ایکٹ کو لے کر سرکار مائنورٹی ایکٹ کو اس طرح سے لاغو کرتی ہے جو مائنورٹی میں پورے دیش میں جس طرح سے مائنورٹی ہے لیکن یہاں پر ڈیمانڈ ایک رہی ہے کہ مائنورٹی پورے دیش کو ٹرٹیلٹی اور ریلیجن کو ویسٹ پہ نہ ہو کر ایک ایریا سپیسیفک میں دیکھی جانے چاہیے کہ کسی ایریا میں ریلیجن بیسٹ پر کون مائنورٹی ہے یہاں پر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے اس کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں جب کوئی دس پندران سال پہلے مائنورٹی منسٹری بنی تھی تو ایئر انتولی اس کے منسٹر بنے تھے ایئر انتولی جی نے مجھے بھولایا تھا اور میں پوری کشمیری ہندو کی ڈیلیجیشن لے کے ان کے پاس ہماری دو گھنٹے ہم نے ان کو یہ ایکسپلین کیا جو مائنورٹی پورے دیش میں ہے اس کا مطلب ایک ہوتا ہے جو جو کشمیر میں مائنورٹی ہے اس کا مطلب ایک ہوتا ہے اور ہم کشمیری ہندو کشمیر میں تو بالکل ہی مائنورٹی ہیں ہم کیول پانچ چھ پرسنٹ ہے وہاں پر اور جو مائنورٹیوں کی فیسلٹی ہے جو پیکیج ہے پورے دیش میں وہ ہم کو لاغو ہونی چاہیے مجھے لگتا ہے کہ اس پورے جو منورٹی یہ جو منورٹی ایشو ہے اس کو پورے طریقے سے رلک کیا جانا چاہیے جو پورے دیش میں ایک منورٹی ہوتی ہے لیکن کئی ڈسٹرکوں میں اور کئی ایریاز میں منورٹی دوسری ہوتی ہے اس کا پوری طرح سے سرکار کو اور بھارت کے پارلیمنٹ کو سنگیان لینا چاہیے بہت بہت دنیواد